خیتوں سے فصلوں کی اچھی اوپچ کے لیے اوپک مٹی کے ساتھ جلوائی اور سجائی کا ہونا بہت جروری ہوتا ہے ساتھ ہی سمائے پر کھیتوں میں صحیح ارورک بھی دینا چاہیے جس سے فصل کی گروہ اچھی ہو اور پیداوار میں بھی بڑھتری ہو اس کے ساتھ ہی اچھی پیداوار کے لیے انہیں بھرپور ماترہ میں پوشک تک تو ملنا بھی جروری ہوتا ہے کیونکہ پوشک تک تو فشل کی پیداوار پر بہت ادھیک پرواب پڑتا ہے پرنت و ادھیک رشانک ارورکوں کا پریوب کرنے کے قارن ہماری خیت کی مردہ کی ارورک سکتی کم ہو جاتی ہے ساتھ ہی اتبادن پر بھی پرواب پڑ رہا ہے خیت کی مٹی کی ارورک سکتی میں کمی نہ ہو اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک ایشہ اچوک اپائے بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے خیتوں کی ارورک سکتی بڑھا سکتے ہیں اور اس سے پیداوار بھی بڑھتری ہوگی کرسی کے چھت میں پندرہ ورسوں کا انبھر رکھنے والے خوشالی کرسی سنستان رائے برینی کے پورپروندک انوف شنکر مصر بتاتے ہیں کہ کشان اپنے خیت سے فصلوں سے ادھیک اتبادن کے لیے جنگ کے ساتھ کاپر کی بھرپور ماترہ دیتے رہے جس سے خیت کی مٹی کی ارورک سکتی بڑھے گی تو فصل کی پیداوار بھی بھی پرواب پڑھے گا ہمارے خیت کی مٹی میں کون کون سے پوسکتتوں کی کمی ہے کیونکہ لگتار خیتوں میں فصل اتبادن سے مٹی میں سوچ پوسکتتوں کی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مٹی میں پائے جانے والے پوسکتتوں کا سنتولن دگڑ جاتا ہے اس سے کا پربہ ہمارے فصل کی پیداوار میں دیکھنے کو ملتا ہے ہماری فصل جو ہوتی ہے ہمارے کشان بھائی جیسے ڈی اپی یوڈیا پوٹاس یا سی اچھل جو ہمارے پراکرتک اس سے ملتا ہے مکھ پوشکتتوں کے ساتھ سوچ پوشکتتکی بھی اور شکتہ پودھے کو پڑھتی ہے اس میں جیسے کہ آپ جیکر کریں تو جینگ کوپر کا جو ہے بہت اچھا روڑ ہوتا ہے جیسے دھان میں خیرہ روڑ جو آتا ہے وہ جینگ کمی سے آتا ہے تو اگر آپ جینگ کی کمی کی پہچان کریں تو اس کے لکھن یہ ہوتا ہے کہ ہماری پودھے کی پتیاں پیلی پڑھنے لگتی ہیں پودھا کا پتی جو ہے سفید بھورے رنگی ہو جاتی ہے تو اوپری پتیاں بھی ہماری جو ہے پیلی پل ہونے لگتی ہیں جینگ کی کمی سے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ اس کے لئے جینگ سلفیٹ آتا ہے جیسے 33% جو میں بھی آتا ہے ساتھی ساتھ 21% جینگ بھی آتا ہے جس میں 10% سلفر ہوتا ہے اور 33% میں 15% سلفر اور 33% جینگ ہوتا ہے اگر کاؤپر کی بات کریں تو کاؤپر میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری پودھے جو ہوتے ہیں کاؤپر کی کمی سے کیا ہوتا ہے کہ پودھے بہت دھیلوی گتی سے بڑھتے ہیں ساتھی ساتھ پتیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں چھوٹی پتیاں ہوں گے تو اتنا اچھا پودھا بھوجن نہیں بنا پائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پی ایچ مان کا بہت اچھا بہت اہم رول ہوتا ہے تو ہماری پودھے یک nuestras 6 سے 7 pH demand کے اندلاغ کی ہے ہماری找 کا اچھا مان کرنا ہے تو اس کے کہا ہوتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں عیقی تو ہماری ط earnest prenم کرنا ہے یہ کو جائассہ نہیں جیسے ہیں تو اس میں آپ جو ہے پشبہ مان کرے تو اس نے کاؤپر کی مان کرنا ہے اگر کاؤپر کی مان کرنا سے آپ نےaha جنگ سکیں پھوجا دائفہ پورٹی ہے اس لئے جب بھی کاپر کا پریوک کریں تو اس میں جو ریگمنٹ ڈوج ہے اسی آدھار پہ ہمارے کھیت میں کشان بھائی پریوک کریں تو اس سے اچھا لاب پرابط کر سکتے ہوں ہماری ملٹی میں اس تقت کی پورٹی ہوتی ہے